ڈوڈ آفٹرنون دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل پہ ساحل سچین میلوگز پہ آئی پیل بے کل دو بیجر ٹیم سی ایس کے اینڈ مومبائی انڈینز باہر ہو چکی ہیں اور پھر بھی یہ چیز کے ایکسائیٹمنٹ اتنی برقرار ہے آئی پیل اتنی فیور پہ ہے کیونکہ نئی چار ٹیمز بہت زیادہ اچھا پرفارن کر رہی ہیں اور اس ٹائن جو سب سے اڈیوانڈ میں ہے وہ ہے آئی پیل کی چیزیں تو آج لے کے آیا ہوں سپیشل سائنس سچین میلوگز پہ کوکا گورا کے آئی پیل کے گلفز نہ آپ بیٹ کر سکتے ہیں میں لیٹس انباکس ارے یہ جب تک سچین بھائی آپ کیوں رہا ہماری کلیکشن گلفز کی بھائیوں کو دکھائیں دیکھئے دوست کمپلیٹ آئی پیل رینج اس سکی مردی انڈیانز یہ سن رائزیز ہیدر آبال ای تینک سو آر سی بھی ڈیلی ڈیر ڈیر ڈیوڈ ایوڈ ایوڈ اور یہ آگیا آپ کا لکھناؤو سوپر جائنٹ اس کے نواز جی ایم ڈی ای سی اس اس پہلا گلو جو میں لے کر آئے ہوں پہلے اس کی جھلک دکھا دیں ممبائی انڈین کا گلو ہے یہ واو وڈا بیوٹیفول کلر ایم آر پی کی طرف بھائی جرائے ایک بار بھائیوں کو دکھائیں پھر میری طرف آپ لے کر آئیے گا پہلے گلو کے بارے میں بات کرتے ہیں بیوٹیفول کلر کمبینیشن آف بلو اینڈ گولڈن اور کٹ فنگر میں گلو ہے بہت جلدی ہاتھ پہ یہ ایڈجسٹ ہوگا اور ساتھ میں پتاڈ لیدر میں دوستو ہائیسٹ فارم آف لیدر اور بیوٹیفول بیوٹیفول گلو میں اس کو فرہ فرہ سے ڈال کے دیکھتا ہوں گلو کو یہ دیکھو دوستو کیونکہ یہ کٹ فنگریں دیکھیں گے آپ یہاں سے ایک اور دو اگر آپ دیکھوگے تو اس لیے اور ایک رہا یہاں پہ اس لیے اس کو ڈالتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس گلو کو بہت دن سے ڈال رہے ہو آپ کے ہاتھ پہ ایک دب یہ آپ کی فارم شیپ لے لیتا ہے ہاتھ ہوگی تو بیوٹیفول بیوٹیفول گلو بھائی توکہ بورا کوالٹی کا بہت دھیان رکھا ہے انہوں نے پتاڈ لیدر میں ہے کلر کومبینیشن بہت اچھا ہے بیوٹیفول گلو اور دوسرا گلو آپ کے آگے لکھانے سے پہلے سوریس کی سجاوٹ کر دیں چلیے بھائیوں میں دکھاتا ہوں یہاں پہ اتنے بھائی وہاں ہاں پہلے یہ سیم اور گلو اب آتے ہم چننائی سوپر کینگز کی طرف چننائی کے ساتھ ابھی بھی موشنز جھوڑے ہیں بھائی بھائی جو ٹیم ہے وہ تو وہیں رہی گی نا کہتے ہیں کلاسیس پورپرینٹ فارم ٹیمپریری ہو سکتی ہے کلاسیس پورپرینٹ اگین سیم فورپرینٹ میں بیوٹیفول بیوٹیفول گلو اب آپ کا جارٹ ٹائم نہیں لگے کیونکہ پرائیس سیم ہے کہونا پلیئرز بیوٹیفول کومبینیشن آف ییلو اینڈ رویل بلو اور کمفرٹ لیول آپ کو بتا چکا ہوں پتار لیدر میں ہے سی کے ٹی ون نائن بیوٹیفول کلر کومبینیشن دوستو تو جو سی ایس کے کے فینس ہیں وہ بھی یہاں پر اپنا گلوز پا سکتے ہیں اب سلتے ہیں دیسری ٹیم جس کی اس بار ٹاپ فور میں کل وہ سی ایس کے کو ہرانے کے بعد آ چکی ہے ہالسی ٹیم ہے وہ آر سی بھی بچوں کی فیوریٹ ٹیم بچوں کی فیوریٹ ٹیم بچوں کی فیوریٹ ٹیم بیوٹ تا نانگ تا ٹو میکس ویل ڈال رہے ہیں ایس کے برے میں شور نہیں پھائیو کیس میکسوالیس پلینگ بھی کوکوبورا اور گلوز یہ آگیا ہے اگر یہ آگیا ہے بھائیو آر سی بی سب کچھ بھائیو سیم ہے پتار لیدر سیم ہے کٹ فنگر سیم ہے صرف جو ٹیم کے کلرس ہیں اس کلرس میں یہ گلو آ رہے ہیں بیوٹیفل اب اس کلر میں دیکھو گے آپ بیوٹیفل کومینیشن آف ریڈ این گولڈن کے ساتھ تھوڑا سا کھاکی میکس ہے اور بیوٹیفل پتار لیدر کے ساتھ اور ایک چیز جو میں ابھی تک بتانا بھولا ویری لائٹ ویڈ گلوز ویری لائٹ ویڈ گلوز بیوٹیفل بیوٹیفل گلوز ہیں آئیے بھائی کوئنسیڈنس دیکھو آپ نے آر سی بی کی ٹی شٹ بھی ڈالی ہوئی ہے ہمارا بھائیو یہ دیکھئے سچیں بھائی آپ یہ ضرور دیکھئی ہوگا بھائیو وہ کی گلوز کا ویڈ دیکھے کتنا لائٹ ہے ایک سو ساٹھ گرام ون ففٹی نائن میں تھم بھالا گلو ہے اور اگر ہم اس کی بات کرے ہیں یہ لیجئے ون تھٹی فائیف اگر دونوں گلوز کا ویڈ کیا رول پلے کرتا ہے وائل پلینگ کرکٹ سب سے ویڈ کر کے گلتی کریے میں نے کوششن پوچھ لیا جتنا بھی ہم کرکٹ میں جب ہم گیم کھیلتے ہیں جتنا ہم لائٹ رہیں گے اتنا ہم لمبا کھیلنے میں ہماری ایز رہے گا اگر ایک لانگ جرنی پہ جا رہے ہو سچن بھائی آپ ایک ہیوی بیگ ایزی رہے گا کیا لائٹ بیگ ایزی رہے گا کیونکہ اگر آپ لائٹ ریٹ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ دوڑ بھی سکتے ہو لمبی جرنی میں واپ بھی کر سکتے ہو فلیکسی بھی ہو سکتے ہو کچھ بھی سیمیز دی کیس بھی گلوز تو پورت گلوز آیا ہے بھائیو جو آپ کے پاس جیڈیس آر سی بی اب اگلے گلوز کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے بات تو یہ سیم ہے بھائی یہ تو سیم ہے نیچے مجھے کیپنگ گلوز دی رہا ہے ان باپسنگ ہے بھائیو تو مجھے بھی نہیں پتا ایکزیٹلی یہ ہے یہ میں سپرائز آرڈ کر دیتا ہوں بھائی ایسی چیزیں جیسی آتی ہیں چیزیں آتی ہیں ساحل بھائیو اور ہمیں دونوں کو پتا جلتا ہے مری نائس اب اس میں ایکسائیٹمنٹ کی بات یہ ہے کہ سیم کلرز کے کیپنگ گلوز بھی آگئے ہیں فوردی کیپرز اور تیسرا ہوگا ممبائی انڈی آنس کا تو تین کیپنگ گلوز کا سب سے پہلے نام کہونا پلیئرز سیم نام ہے پرائز ڈبل سکس سکس نائن اب آتے ہیں گلو کی طرف سب سے پہلے نکلا ہے چنائی سوپر کینگز کا گلو دو مہیندل تھی دھونی یہ گلو نہیں ڈالتے بات کلر سے تو محبت ہے بیوٹیفل بیوٹیفل گلو پرو پلیئرز دیکھیں یہ جو سپیشل لیدر کے اوپر جو یہ this is new یہ تو اکٹوپس میں میکسیمم ہوتا ہے یہ اگر آپ دیکھو گے یہ اکٹوپس نہ ہو کر اس پر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے بیوٹیفل ٹرائنگلز بنائے ہوں ہیں ڈال کے دیکھتا ہوں آپ تو خود وکٹ کی پر نیٹسلن رہے ہیں اسی لئے روک نہیں بھائے سچین بھائی اپنے آپ کو اس کو ڈالنے کے بعد بول بھی دوں بھائی آپ کو ڈالنے کے بعد اچھلی فرمیشن آف کپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اگین کتنا جالا ایزی ہے یہ دیکھیں بہت اگر میں دیکھوں بیوٹیفل ابھی پہلا ٹائم ٹال رہا ہوں اور مجھے ایسا لگ رہے ہیں یہ میری فنگرز اور پھرے ہینڈ کی شیب یہ لے چکا ہے بیوٹیفل یہی پیدا بھائیوں جیدہ کھرستے ہیں ہم تو پرو پلیرز گلز ملتے ہیں آلماس ریڈی ٹو یوز نیکسٹ سین چیز آئے گی میرے بھائیوں میں فٹا فٹ سے بھائی کے لئے بھائی کے لئے بھائیوں مہدھب بھائی پہلے بھولو ریڈیفل ریڈیفل مہدھب کو فیور کرتے ہوئے مہدھب کے پاپا مہدھب اور مرے بیٹے رشان دونوں کی فیوری تیب ہے اور کل وہ دونوں سچین بھائی سے ایک ڈجیتے ہیں آج ان کو بہل دینی پڑے گی تو سچین بھائی کل گئے رہے تھے سی ایسک جتے ہی ریڈر جیتی ہے آر سی بھی اور چار میں آگئی ہے ٹوپ پور میں بیوریفول گولدن رید رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ بلکل بھی رکزی نہیں ہے یہ پیور لیدھر ہے پیور لیدھر ہے گلوگ میں ایکسلان ایکسلان پرو پلیر گلوگ بیوریفول گلوگ اور پرائیسی ہے تیزیل نیام بائیش؟ سب کچھ سیم ہے میرے بھائیوں اس کے علاوہ میں یہ بھائیوں کو ہند میں ایک ویڈیو کے لئے ایک ایک کلیکشن دینا اور لازم ایسل میکسیمم ٹائمینر مومائی انیان مجھے پرسنلی یہ بھی کلر بہت پسند ہے یہ دیکھئے ریڈ کی جگہ روائل بلو کے ساتھ گولڈن کومبینیشن ایرسٹ is the same price again double six six nine سو کوکاپورا لورز جو ویٹ کر رہے تھے کہ کب کوکاپورا کا کوئی آئیت میل کا سمائے ملے دوستو تو فٹا فٹ سے یہ ڈال کے آپ کو دکھاتا ہوں اور مجھے پتہ سجن بھائی ساتھ ہی اس کی پک ملے لیں گے اور سائل بھائی ایک اور بات اپنے ویورز کو ہم بتانا چاہیں گے یہ نیولی لانچڈ ہے بلکل 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 یہ جس لانچ ہوئے ہیں اور آئیتین سب سے پہلے شاید ہمارے پاس ہی آئے ہیں یا اور بھائیوں کے پاس بھی نہیں ہوں بٹ ہمارے پاس اب آ چکے ہیں اور ہم آپ کے لیے ریڈی ہیں کہ آپ ان امیزنگ ایکیپمنٹ کو ڈال کے سیف فیل کریں اور اس کو یوز کر کے اپنے پرفارمنس کو بہت زیادہ بڑھائیں آپ لوگ اور اب کیپنگ گلنس ڈالی لیے ہیں تو ایک کوچنگ کیپی ہو جائے تو بہت زیادہ بیٹر رہے گا کیپنگ کیپرز کے لیے ہی کوچنگ بھی بتا جاتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیسرز کتنی فاس سپیڈ پر بول کر رہے ہیں تو اگر گلنس پر لگ کر ہو سکتا ہے بول نکل جائے تو ہاو ٹو انکریز دیک ٹائنگ دیکھتے ہیں کہ آپ کی گلاو میں بالاکے چھٹ کےنا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گلاو کے ٹائنگ کو بڑھائیں دور سے ہاتھ کو کیچ کر اگر آپ بال کو پکڑ ہوگئے تو بال اس کے اندر سمائے جائے گی اور واپس گرنے کے چانسز بہت کم ہوگا سو آلویس پریٹریس ہونا گلاو ورک ایک ایسے کر کے واو ایک ایسے کر کے آپ یہاں پہ دھاگا لگا سکتے ہیں اور کوشش کریں سامنے سے کوئی تروم آرے اور آپ ہاتھ دھاگے کے پاس رکھیں جب بول آئے تب ہاتھ کو کھچا تو یہ آپ کی گلنگ ورکی پرنٹس ہوگی ایسی اور امیزنگ کنٹنٹ ویڈیوز کے لیے سائنس اچین ویلوگز پہ آپ بنے رہیں اور اب ہمارا انسٹا چینل بگی کرکٹ اور بگی.کرکٹ آپ کے لیے سارا وہاں پہ بھی ہمارا جو ایک کیوپمنٹس ہے وہاں پہ ہیں اور سب سے امپورٹنٹ www.begigigricket.com ماری ویب سائٹ وہاں جا کے آپ ویزٹ کر سکتے ہو اور جو بھی آپ کو چاہیے آرڈر کر سکتے ہو خوش رہو دوستو ویسٹ رہو مسٹر اور کھیلتے رہو ایک دلچسپ گیم کرکٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں الویدہ